دوستو کامیابی کا حصول ہر فرد کی تمنا اور خواہش ہے لیکن یہ سوال بہت اہم ہے کہ کامیابی کہتے کسے ہیں کامیابی دراصل اپنی زندگی میں کوئی بڑا مقصد اور عظم پا لینے کے بعد اس کے لیے بدستور جدوجہد کرنے کا نام ہے جو نہ صرف فرد کی زندگی کو مصبت رخ دے کر بلکہ معاشرے اور قوم میں بھی مصبت تبدیلی لائے چاہے یہ تبدیلی کتنی ہی چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو یعنی کامیابی دراصل اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں بہتری لانے کا دوسرا نام ہے دنیا کی ہر چیز کی طرح کامیابی مفت میں نہیں ملتی ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بہت کامیابی حاصل کرے لیکن دوستو اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جس کام کے وہ اہل ہیں انہیں وہ کامیابی نہیں ملتی ہے صبح جو سوچ کے گھر سے نکلتے ہیں جس کام کے حصول کے لیے وہ گھر سے نکلتے ہیں وہ ان کو نہیں مل پاتا ہے سو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ جب آپ صبح گھر سے نکلیں اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت کامیابیاں ہوں گی اور آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کون سا عمل بتایا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے دو روٹی چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جد و جہد اور کاوی شامل ہوتی ہے اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے اسی لیے اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مکرر کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا غرض یہ کہ لوگوں کی نفع رسائی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے ہیں اور اس کی خاص تاقید و ترغیب بھی دی ہے ہر خاص و عام کی زبان پر یہ جملہ رہتا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے خاص طور پر منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے چالی سال تک مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مشن بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہموار ہو سکے جیہاں دوستو یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور وہ شکایت جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ صبح جس مقصد کے لیے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور جو اہلیت وہ رکھتے ہیں اس کے مطابق انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے جب ایسی ہی ایک شکایت لے کر ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا اس نے کہا یا علی میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکر آ کر فرمایا کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا اس نے کہا ہاں یا علی میں دن میں دو یا تین مرتبہ کھانا کھاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے اس نے کہا یا علی ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ضروری نہیں کہ اپنی وسط سے زیادہ دو لیکن جو بھی دو خلوص سے دو اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غزامے سے نکال کر اللہ کی کسی مخلوق کو کھلاو کسی پرندے کو کھلاو کسی کیڑے کو کھلاو کسی چونٹی کو کھلاو تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاوگے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس کا بہتری نمونہ ہے اور ساری انسانیت کے لیے آپ اس میدان میں بھی سب سے آلہ نمونہ اور آئیڈیل ہے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ خالق کی بندگی اور مخلوق کی خدمت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان اپنی کامیابی اور نجات و فلاح کے لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں کیونکہ وہ ذات تو غنی و بے نیاز ہے لیکن انسان ایک دوسرے کے تعاون کا ضرورت مند اور محتاج ہے اسی جہد سے حقوق العباد کی اسلام میں خصوصی اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اسلام نے خدمت خلق کو بڑی اہمیت دی اور بہت سے گناہوں کے لیے روزہ رکھنے یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کو کفارہ قرار دیا گیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں خدمت خلق اور اللہ کی بندگی کا قریب قریب ایک ہی درجہ ہے اور خدمت خلق میں گناہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت ہے خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گرام بار ذمہ داری سے کچھ گبرہت محسوس کی گھر واپس تشریف لائت و غم گسار شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت سن کر ارز کیا بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز زائے نہیں کرے گا کیونکہ آپ پرشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمانوں کی خاطر توازو کرتے ہیں اور آسمانی حوادث میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو دوستو ان پانچوں اصاف جن کا خصوصیت سے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا ان سب کا تعلق خدمت خلق کی مختلف پہلوں سے ہے بھی ہے اور بدنی و مالی تعاون بھی ہے اگر اس جہد سے صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعلق کیا جائے تو پوری حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نمونہ نظر آتی ہے اللہ کے نبی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے انسان کی کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا اپنے آس پاس رہنے والے انسانوں کا خیال رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی دوسری مخلوق ہیں ان کا بھی خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ڈال دیتا ہے دوستو ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں ہرانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر وہ نعمت ہے چاہے وہ صحت ہو علم ہو اخلاق ہو عمل ہو نیک بیوی اور اولاد ہو مال ہو دلی اتمنان ہو یا پھر آمن کی نعمت ہو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں نہ کسی سے حسد ہوتا ہے نہ دشمنی کے آثار نمائع ہوتے ہیں نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبدلہ کرنا پڑتا ہے اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسط کبھی انسان کو روزی کی وسط کے ذریعے عزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے اور کبھی معیشد کی تنگی کی وجہ سے اس کی صبر و استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے تو اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں فرما دیا کہ ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مرے اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ تعالی نے فرمایا کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال اور اولاد عطا کی ہے اس لیے کہ ان پر اچھائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں ایسا نہیں ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تو دوستو اللہ تعالی کے نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کیجئے چاہے وہ ایک پرندے کو دانا ڈالنا ہی کیوں نہ ہو اللہ آپ کی روزی میں برکر ڈال دے گا اللہ آپ کی زندگی میں سکون عطا فرماتے گا اور جس بات سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں جو سوچ کر وہ نکلتے ہیں جو چاہتے ہیں جس کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کو مل نہیں پاتا ہے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے تو صبح گھر سے نکلتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ وسط رکھتے ہیں اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو اپنے رزق میں سے اپنے اناج میں سے کچھ دانیں پرندوں کو ڈال دیجئے کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیجئے چونٹوں کو ڈال دیجئے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت ڈال دے گا آپ کے دلوں میں سکون ڈال دے گا اور جس مقصد کے لیے صبح آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں جس کام کے خاطر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ کو دلی سکون بھی عطا فرمائے گا سو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آئیے آج سے اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے رزق میں سے اپنے اناج میں سے اللہ کی دوسری مخلوقات کا بھی خیال رکھیں گے انسانیت کی خدمت کریں گے تو ہمیں دلی سکون بھی ملے گا اور ہماری رزق میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ